ہاں جی تو خواتینوں حضرات آپ دیکھ رہے ہیں رامیش جائی پال یوٹیوب اور میں ہوں اس وقت گلوبل ویلج کے اندر جانے کے لیے ریڈی ہوں میرے ساتھ ہیں یہ ڈوگر صاحب ہیں ڈوگر صاحب لو اور یہ وکرم ہمارے اسے کیا کہتے ہیں آپ ان کو تباہی تباہی اور پھر پیچھے ہے ارسلان بھائی اور ہم ابھی جا رہے ہیں گلوبل ویلج کی طرف تو گلوبل ویلج ایسے نظر آئے گا یہاں سے باہر سے لیکن جب آپ اس کے اندر انٹر ہوں گے تو یہ گلوبل ویلج کی یہ ہسٹری کہہ سکتے ہیں آپ یا اس کا جو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس گلوبل ویلج میں یہ پوری دنیا کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے مختلف tradition اور مختلف ثقافتیں اور مختلف slots جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں جس میں آپ دنیا بھر جیسے کہ انڈیا ہے امریکہ ہے یا قویت ہے قطر ہے یا دنیا کے جیسے پیریس ہے روس ہے یا اس طرح کی یہاں پہ سٹوٹ رکھے گئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ان کی ترج کی بیلڈنگز اور ان کی جو ہسٹوریکل پلیس ہیں وہ یہاں پہ بنائے گئے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو کے ویوز کے اندر تو میرے ساتھ بنے رہے ہیں ہاں جی تو آپ اندر کی طرف ہم جا رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ ان کی ٹکٹ ہوگی اور ٹکٹ کے بعد جو ہے وہ اگلا مرحلہ شروع ہوگا تو یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلوبل ویلج سامنے آپ کو بتاتے ہیں ہاں جی تو یہ ہے گلوبل ویلج اور آپ دیکھ رہے ہیں جو سب سے پہلا ہے وہ ہیپی دیوالی کے موقع پر جو ہے وہ آپ کو سامنے والہ ہند یعنی کہ سب سے پہلی جو اس کے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ جو کنٹری ہے وہ ہے انڈیا والہ ہند اور یہاں اس کے اندر آپ کو انڈیا کے سارے بازار کی چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گے یہ جو کپڑے ہیں ٹھیک ہے جی انڈیا کی جولری آپ کو مل رہی ہے انڈیا کا کپڑا بازار یہاں بڑا آپ کو وہ ساری چیزیں جو انڈیا کی ہوتی ہیں کشمیری بازار رویل کشمیری بازار جو اس طرح کی اور اور پھر یہ ہے آپ کو یہاں پر جو ہے وہ سوٹ لگا رہا اور یہ ہے جس حسفہ آپ کو یہاں پہ شیخ کشمیر یہ انڈیا ہے اس کے اندر گلوبل ویڈج کے اندر اس کا نام ہے انڈیا بازار اور یہاں پر جو ہے وہ وہ دیکھیں شاپ کے اوپر جو ہے وہ انڈین خاتون جو ہے وہ وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے پوجہ ہینڈی کرافٹ یعنی کہ ہاتھ سے بنے ہوئی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ ہیں یہ امانی مصر اور وہ ساری چیزیں یہاں پر الگ الگ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں یہ عوض بغیرہ اور پرس اور لیدر اور وہ تمام چیزیں جو انڈیا کے اندر آپ کو ملتی ہیں وہ یہاں پہ آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا نام ہے یہ جو لوکیشن رکھا ہے یعنی یہ جو جگہ سپیس کی ہوئی ہے تو یہ انڈین بازار ہے یا انڈین ساری اور وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں اس سائیڈ میں آپ کو کھیل کا اور کیا کہتے ہیں بچوں کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کونسی جگہ ہے بھائی یہ ہے واشنگٹن ڈی سی نہیں اسے کیپٹل کہتے ہیں یہ ان کی کیپٹل ہے امریکہ کا جو کیپٹل ہے یہ اس کا یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور یہ ان کا بیسے بیسیک لیے لیجسٹریٹیو جو اسمبلی ہوتی ہے جہاں پہ اسمبلی ہوتی ہے یہ کیپٹل کا حصہ ہے آپ نے وہ والا دیکھا تھا ادھر آج تو یہ جی کیپٹل ہے یہاں پہ اسے کہتے ہیں یہ کیپٹل ہے اور اس میں امریکہ کی لیجسٹریٹیو اسمبلی جو ہوتی ہے وہ یہاں پر بیٹھتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے فیصلے کیے جاتے ہیں یہ جو کیپٹل ہے اس کی بیسیک لیے تین ویلڈنگز ہوتی ہیں یعنی کہ تین اس کے مالے ہیں یا تین منزلہ ہیں نیچے والی منزل دوسری والی منزل اور تیسری والی منزل اور اس کے اندر جن لوگوں نے قربانی دی تھی امریکہ کو بنانے کے لیے ان کی ہسٹری بھی اس کے اندر ہے اور کیپٹل اگر آپ واشنگٹن ڈی سی میں جاتے ہیں تو آپ اس کا ٹور کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی فری اب یہ کیا ہے جی چلیے تو آپ کو لے چلتے ہیں پیرس آج کے اس ویلوگ میں آپ کو امریکہ کے بعد آپ کو پیرس لے کے چل رہے ہیں تو بھائی یہ پیرس دیکھ لیجئے یہ پیرس ہے ایفل ٹیور یہ میرا پیارا پیارا بھائی جو ہے بکرم اس کے تصویر بنانی ہوتی تو ساتھ میں ویڈیو بھی بن جاتی ہے اور تصویر بھی بن جاتی ہے آئیے تو اب یہ بھی ایک خاص جگہ ہے یہ کہاں کی ہے تو وہ میں آپ کو آپ نے سرچ کر کے مجھے بتانا ہے میں کمنٹ میں ضرور اس کے بارے میں لکھوں گا تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک اور خوبصورت سا سٹیڈیم ٹائپ جگہ ہے جہاں پہ وہ جو گھوڑوں کی گھوڑ سواری اور وہ اس کے لیے جو موسیقی 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 سال کے لاتے پیلمان موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں ربیش ایپ آن ویڈاؤں پر ویڈیو انسی رکھی ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے اس کا اگلے پارٹ جو ہم آپ کے سامنے آئیں گے